بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ اور آج کی ہٹ سٹوری میں ہم ذکر کریں گے سینٹ اجلاس کا سینٹ کا اجلاس جس میں اپوزیشن کا یہ پروگرام تھا کہ آج وہ چیرمن نیب کے لتے لیں گے اور ان کی خوب درگت بنائی جائے گی لیکن جب وہاں پہ محول گرمہ گرم ہوا تو اپوزیشن کو لینے کے دینے پڑ گئے لیکن سینٹ کے اجلاس میں ایک جو بری بات ہوئی وہ میں پہلے آپ کے ساتھ شیر کرنا چاہتا ہوں محمود اچکزئی پارٹی کے سینٹر اسمان کاکر نے بلو دا بیلٹ جا کے باتیں کی اور اس نے اداروں کو گالیاں دی تو ناظرین جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ کو بتایا کہ محمود اچکزئی وہ شخص ہیں جن کے گھر کے تمام افراد اس قوم کے خزانے سے اس ملک کی خزانے سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں ان میں سے ایک اسمان کاکر بھی ہیں وہ سینٹر ہیں ایوان بالا کے رکن ہے اور تمام مرات حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے اداروں کو جن میں عدلیہ بھی شامل ہے ہمارے عسکری قیادت بھی شامل ہے سب کو گالیاں بھی دے رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے عسکری ادارے اور دوسرے عدلیہ وہ عام آدمی کے لیے تو توہین عدالت بھی موجود ہے اور دیگر ذرائع بھی موجود ہیں لیکن ایک شخص جو اس قوم کے ٹیکس کے پیسے سے فائدے اٹھا رہا ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے تو ناظرین اس حوالے سے ہم بات کریں گے سینٹ کو کور کرنے والے ہمارے سینئر رپورٹر جناب زفر ملک صاحب زفر ملک صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ عثمان کاکڑ کی طبیعت کیوں خراب تھی آج بہت شکریہ مانگٹ صاحب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سلیم منوی والا جو کہ ڈپٹی چیرمن سینٹ ہیں اس کے اگنسٹ نیب نے کاروائی کی تھی تو وہ اس نے ایک تحریک چلائی تھی کہ میں اس کے معاملے کو نیب چیرمن کی آتھارٹی کو جو انہ سینٹ میں چیلنج کروں گا تو سو یہ اسی تحریک کا حصہ تھا تو آج جمعہ کو اس کا قیدہ ایوان جو ہیں اس کا قیدہ حضب اختلاف راجہ زفر الحق صاحب نے تحریک میں بیعث لینے کا بیعث میں حصہ لینے کا آغاز کیا تو یہ چلتے رہے اس دوران جو عثمان کاکڑ صاحب ہیں ان کا جب نمبر آیا تو اس نے مراد سعید کے کیونکہ مراد سعید نے ہٹ کیا تھا محمود خان اچھک سائی کو مراد سعید نے کہا تھا کہ جو ہمیں کراچی میں اردو بولنے والوں گالیاں دیتے ہیں سندھ میں سندھی بولنے والوں گالیاں دیتے ہیں پنجاب میں پنجابی بولنے والوں کو گالیاں دیتے ہیں اب ہم ان کی زبانیں کھینچیں گے اس پر عثمان کاکڑ نے وہ جیسا کہ آپ نے فرمایا بلکل اس نے ایوان کی توہین ہی اس کو آپ سمجھ لیں کنسیڈر کر سکتے ہیں اس نے جرنیلو سے لے کر حاضر سرویس ججز اور جو ایکس جیر ہمارے جو چیف جسٹس ایبان جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو آرمی چیف کو کسی کو نہیں چھوڑا ایمن کے سب کو گالیوں پہ ہوتا رہا اور یہ ہمیں ہماری یہ صرف اس کو بدلنے کے لیے اس کو وفاداریوں کو بدلنے کے لیے انہوں نے نیب کو بے لگام چھوڑا ہوا ہے اور جس طرح کہ آج میں تقریر کر رہا ہوں مجھے دو دن کے بعد نوٹس ان کا مل جائے گا نہیں تو زفر ملک صاحب جیسا کہ میں نے یہ کہا کہ یہ تو حرام خوری ہوئی کہ آپ قومی خزانے سے مرات بھی لیں اور اسی ملک کو گالی بھی دیں اسی ملک کے اداروں کو گالی بھی دیں تو یہ اس کے پیٹ میں کیا مرود پڑا اگر مرات سعید نے بات کیا ہے تو وہ عمران خان پہ بات کرے مرات سعید پہ بات کرے تو وہ اداروں کی طرف کیوں جاتا ہے جن اداروں سے وہ خود فائدے لیتا ہے چیئرمین سینٹ تو اس بات پر وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو نے جرنیل کا ججز کے نام کے حوالے سے آپ جو اس بیس میں حصہ نہ لیں لیکن ایک وحد عثمان کاکر تھا جس نے اپنی شہد تقریر گھر سے لکھ کر آیا تھا یا اس کو رٹ رٹالک کر آیا تھا تو اس نے یہ الفاظ بولنے تھے علاوہ باقی جتنی اپوزیشن تھی اس نے کسی ادارے کے کسی ادارے کے اس نے مورد الزام نہیں ٹھرائے ہاں البتہ جو ان کے جنٹے میں شامل تھا چیئرمین سینس کو نیب کو رگڑا دینے کا لیکن وہ بھی وہ ناکام اس لیے رہے ہیں کہ کوئی حکومت نے اس کو اس حوالے سے بلکل بیکڈور کر دیا تھا تو ناظرین میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ محمود خان اچھکزئی اور اس کے حواری جہاں بھی جائیں پنجاب میں ہو سندھ میں ہو خیبر پختونخواہ میں ہو اسلامباد میں ہو یا راول پنڈی میں ہو یہ پاکستان کو اور پاکستان کے اداروں کو گالی دینے سے باز نہیں آتے لیکن حرام خوروں کا یہ ٹولہ پاکستان کے خزانے سے فائدے بھی لیتا ہے تو زفر ملک صاحب مجھے یہ بھی بتائیں کہ جو ان کا پروگرام تھا پوزیشن کا کہ نیب کو لتڑا جائے گا چیئرمین نیب کو خوب ان کی درگت بنائی جائے گی اور اس کے لیے کافی مواد ہے چونکہ چیئرمین نیب کر بھی کچھ نہیں سکے تو لیکن یہ کیا ہوا کہ اُلٹا اپوزیشن کو لینے کے دینے پڑ گئے جی مانگر صاحب یہ جب جمعہ کے دن جب اجلاس شروع ہوا تو ایک تو آج پالیسی بھی گورنمنٹ نے ایسی بنائی تھی کہ کیونکہ آج جمعہ کا دن تھا جمعہ نماز کے لیے بھی انہوں نے وقفہ کرنا تھا تو انہوں نے ٹوٹل دو گھنٹے اجلاس کو دینے تھے اور ان دو گھنٹوں میں انہوں نے شیڈول ایسا ترتیب دیا چیئرمین سینٹ نے کہ ایک اگر اپوزیشن کی جانب سے بولے گا تو دوسرا حکومت کی جانب سے کوئی وزیر یا اس طرح کوئی کڑاکے دار تقریر کی جائے گی تو سب سے پہلے راجہ زفر الحق صاحب بولے تو انہوں نے بڑے اپنے اپنے جس کرا ان کا انداز ہے بڑا دھیمہ سا انہوں نے بڑا پلائڈلی یہ کہا اس کے بعد ان کی تقریر کا جواب دینے کے لیے فوری طور پر قید ایوان جو ہیں شہزاد وسیم صاحب ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب وہ کھڑے ہو گئے اس نے ان کو مو توڑ یہ جواب دیا کہ نیب کیا ہم نے بنایا تھا سیف اور امان کیا ہمارا بندہ تھا سرداری کو جیل میں ہم نے ڈالا تھا آپ نے کن کن کی وفاداریاں تبدیل کرائیں تو اس حوالے سے جو نون لیک کا جو جتنا موقف تھا جتنا زہر انہوں نے چیئرمن نیب پر نکالنا تھا ان کو اس کا جواب دینا پڑ گیا کہ نئی نیب کس نے بنایا تھا اور نیب جیرمن کس نے لگایا تھا اور سیف اور امان والا نیب کیا تھا نہیں لیکن ملک صاحب اب تو میاں نواز شریف کی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں دوبارہ آ بھی گئے تو وہ نیب کو ختم نہیں کریں گے جیس طرح ہمارے خلاف کیسز بنے ہیں اسی طرح موجودہ جو حکومت ہیں ان کے خلاف بنائیں گے تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ اب جنگ جو ہے یہ جاری رہے گی چونکہ اب اپوزیشن جو ہے خاص کر مسلم لیگ نون وہ اس حق میں ہے کہ نیب کو برقرار رکھا جائے تو پھر نیب پہ اتراز کیسا جی مانگر صاحب جیسا کہ آپ بھی اس صحافت کی دنیا میں رہتے ہیں ہم بھی اسی دنیا کا حصہ ہیں لیکن جا ایسا نہیں ہے یہ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں مراد صحیح صاحب جب سینٹی جلاس میں ان کی وہ جو چونتیس شکوں کی جو انہوں نے امینڈمنٹ ترمیم جو لائے تھے جب فیٹ آف بل کے حوالے سے انہوں نے اپوزیشن نے لکھ کر دی تھی ان میں سے اپراکسی میڈلی بائیس شکے جو تھی وہ نیب کے حوالے سے تبدیلی کے حوالے سے نون لکھ کی تھی تو مراد صحیح کو نے جب وہ اپنی وہ جنب تقریر کی ہے اس نے پنامہ سے لے کر سارا کچھ اکامہ تک سب ذکر کیا اور سپریم کورٹ کے ابزرویشن اس میں دی فیصلہ بھی سپریم کورٹ کا ساتھ لیا تھا تو جب اس نے اس کو دا رہا تھا پھر اس نے یہ کہا جو جہاں سے نئے اس کو اپوزیشن کو چڑھ لگی ہے یا میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ مولانا غفور حیدری اور عثمان کاکر نے جا اگر تھوڑی سی تلخ باتیں کی ہیں تو وہ اس لیے کی ہیں کہ مراد صحیح نے ان کو ایسا کر دیا تھا مراد صحیح نے وہ چونتیس حکوم والی جو ان کے پاس شیٹ تھی جو ان کا جو وہ تھا ترمیمی بل جو تھا اس کو پھارتے ہوئے کہا کہ میں ہم نہیں دیں گے انعرو جو کرنا ہے کر لو یہ ہے آپ لوگوں کا انعرو اگر کسی نے دیکھنا ہے تو میں دکھانے کے لئے تیار ہوں اس پر مولانا غفور حیدری کے حوالے سے اس نے یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمن کے اگر دو عرب کے جدادے جہاں ہیں یا ان کے تین بنگلی ہیں یا انہوں نے دکانے بنائی ہوئی ہیں تو اس کے داماد کی بھی ہمارے پاس بے پناہ کرپشن کے اور بھی ہمارے پاس حبوت کٹھے ہو گئے ہیں تو یہاں مولانا فضل الرحمن کے داماد کی یہ کس نے کہا مراد سعید نے تو اس حوالے سے مولانا غفور حیدری صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں کچھ بھی ہو جائے ہمارے ٹکڑے کر دو ہمیں چورہوں پہ لٹکا دو ہم نیب کو نہیں مانتے ہم اس کے سامنے پیش نہیں ہوں گے اور نہ یہ ہمارا ادارہ ہے اور نہ ہم اس کے سامنے پیش ہونے کے لئے کبھی تیار ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمن پاکستان نے تقریباً بغاوت کر دی ہے جی منکٹ صاحب اگر آپ دیکھا جائیں تو میں تو مجھے پچھلے دن وہ کسی دوست نے کہا تھا کہ آپ مولانا فضل الرحمن صاحب کی جائے اس کے والد کی تقریر کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو سامنے آ جائے گا کہ انہوں نے کبھی پاکستان زندہ بات کا نعرہ نہیں لگایا تو میں نے میں اس دن وہ ساری رات اپنے یوٹیوب چینل پہ یا کسی اور دوستوں کے چینل سے ان کو کھنگالتا رہا ہوں بات پاکستان پیندہ بات یہ تو یہ تو تھرو ووٹ انٹی پاکستان تھے اور ان کے والد صاحب جو تھے انہوں نے اس کے پاکستان کے خلاف ہی ووٹ دیا تھا جیسا کہ آپ یہ جیج ربخو بھی جانتے ہیں اب مولانا فضل الرحمن کی اپنی پارٹی کے اندر جب دراد شروع ہو گئی ہے تو اس پر اتنے بھیانک سے جو الزامات لگ رہے ہیں تو یہی سے بھی سمجھ آ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کو کیوں اندر سے کیوں لائک کرتا ہے اور باہر ممالک کو کیوں لائک کرتا ہے یہ حافظ حسین آمد نے گزشتہ دن ایک دن ٹی وی چینل پر پرام کے اس میں اپنے حصہ لیا تھا اس نے برملہ انکشاف کیا کہ ہماری اندر میں تو بہت لڑائیاں جاری رہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن اور یہ اسی کی دھائی میں جب اس پارٹی میں جب انہوں نے جیجو آئی ایف بنائی تھی اس میں آئے تھے اس کے پیسہ آپ سے پہلے جنرل سیکرٹری تھے اس کے بعد مولانا شرانی صاحب اس کے مد مقابل کھڑے ہوئے تھے تو اس ٹائم بھی انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر آپ میرے سامنے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے تو شاید آپ کو جیس کا خمیات اب بھکتنا پڑے گا پھر مولانا شرانی صاحب نے اپنا وارڈ جنہ واپس لیتے ہوئے اس کو بلا مقابلہ منتخب کرایا تھا یہ سارے انکشافات آج یہ اس وقت ہو رہے ہیں جب مولانا فضل الرحمن بلکل میں جہاں تک ہم سرائکی لوگ ہیں ہمارے ہاں ایک بڑی بہترین سی مثال کنسیڈر کی جاتی ہے کہ بپھرے ہوئے بیل کی نسبت جو ڈری ہوئی گئے زیادہ مارتی ہے مولانا فضل الرحمن اس طب ایسے بپھرے ہوئے ہیں یا ایسے ڈر چکی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ نہ میرے مدارس بچتی ہیں نہ میری فورسز بچتی ہیں اور نہ میرے کرائے کی دکانیں بچتی ہیں نہیں یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمن اس وقت بپھرے ہوئے بیل ہیں یا ڈری ہوئی گائے ہیں مجھے ڈری ہوئی گائے لگ رہے ہیں مانگر صاحب کیونکہ ان کا میں وہ میرے علاقے سے اپراکسی میری تلر رکھتے ہیں میں بکھر کھاؤں وہ ڈیہ خان سے بھی لانگ کرتے ہیں تو میں ان کو تھوڑا سا اس حوالے سے جانتا ہوں اس کے بھائی کے کردار لطف الرحمن کو بھی جانتا ہوں مولانا عطا رحمن صاحب کو بھی جانتا ہوں کولاچی میں جو ان کی ایک بہت بڑی ایک کھیپ ہے جو چوری شدہ گاڑیوں کے وہاں پر ایک بقیدہ منڈی لگتی ہے وہ ان کے بھائی لطف الرمان کے زیر اتمام ہوتی ہے اچھا تو یہ ساری چیزیں بھی نیم میں آ رہی ہیں جی مانگر صاحب شہد آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چار سال پہلے میں نے آپ سے ایک آن لین کے دفتر میں بیٹھ کر ایک ذکر کیا تھا کہ یہاں فراش ٹاؤن کے علاقے میں اس ٹائم ان کا ایک وزیر تھا کاکڑ رحمت اللہ کاکڑ اس نے ایک مفتی ٹاؤن کے حوالے سے ایک مفتی ٹاؤن بنے آتا جہاں سی ڈی اے کے زمین پر قبضہ کیا تھا فراش ٹاؤن کے بلکل بیک سیڈ پر آج تو وہاں پر آبادی بہت ہو چکی ہے یہ نیب کے پاس وہ کیس بھی ہے کہ اس کی دو عرب کے جہداد وہاں پر ہے کہ کس نے دو عرب روپے کے سرکاری پلات بیچ ہوئے ہیں اور وہ سی ڈی اے کے زمین ہے وہ آج تک ان سے واگزار نہیں کروا سکا تو وہاں مفتی ٹاؤن ہے اور اس ٹائم جہاں جنہاں سچ ٹی وی کا دفتر ہے جس کا ایک نیجی ٹی وی چینل کا یہ پلادہ بھی مفتی پلادہ کے نام سے تھا جو بلکل چک شداد میں جو اس ٹائم عرب روپے کے ملیت رکھتا ہے یہ بھی مولانا فضل الرحمان کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ پلادہ بھی انہیں کہا تھا اور انہیں بعد انہیں اس کو بیچا تھا زفر ملک صاحب کے پاس بڑی زبردست معلومات تھی ناظرین آپ نے سنا کہ مولانا فضل الرحمان تو فضل الرحمان ان کے بھائی اور ان کے دماد کے نام پہ بھی بڑی جہدادیں ہیں اور اگر مولانا فضل الرحمان نیب کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے تو عام آدمی کو تو پھر بلکل یہ حق حاصل ہے کہ وہ نہ کسی تھانے میں پیش ہو اور نہ کسی نیب یا ایف آئیے میں پیش ہو اب ہمارے یہ اداروں کے لیے چیلنج ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بشمول ان کے دماد اور بھائی کے کس طرح سرنڈر کرتے جیسا کہ ہمارے وزیراعظم نے بھی کہا تھا کہ جناب مولانا فضل الرحمان کو سرنڈر کرنا پڑے گا نیب کے سامنے نیب چونکہ کیسز تو بہت بناتا ہے لیکن تفتیش آگے نہیں بڑھاتا اگر یہی دیکھا جائے کہ بڑے بڑے کیسز جو اس نے بنائے لیکن نمٹائے نہیں ان کو رکھا جاتا ہے ایک خاص مقصد کے لیے یہ نیب پہ الزام ہے نیب کو یہ الزام دھونا چاہیے اور بڑے بڑے جو ہائی پروفائل کیس ہیں مگر مچوں کے خلاف جو کیس ہیں وہ جلد از جل نمٹا کے ان کو حتمی شکل دینی چاہیے لیکن نیب کے تفتیشی افسران اور نیب کے پراسیکیوٹر انتہائی کمزور وکٹ پہ ہوتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان اور دیگر بڑے کرپٹ لوگ جو ہیں ہائی پروفائل وکیل کر لیتے ہیں جو عدالتوں میں نیب کے چھوٹے وکیلوں کو لا جواب کر کے اپنے ملزموں کی زمانت کروا لیتے ہیں سینٹ میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے خوش گزار کیا ہے اور محمود اچھکیزی صاحب سے گزارش ہے کہ اگر ان کو ہمارے ادارے اچھے نہیں لگتے وہ چھوٹ دیں ورنہ ہم تو حرام خور سے کہتے رہیں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ